اسلام علیکم ایوری ون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ بلکل ٹھیک ہوں گے آپ سب میں بھی ٹھیک ہوں آپ سب کی دعاوں کی وجہ سے ویلکم بیک ٹو عریج کی دنیا ویلکم بیک ٹو میو ولوگز گوڈ مارننگ نئے دن نئے امید کے ساتھ میں کرنے لگی ہوں اپنا ولوگ شروع تو ہی صبح کا ٹائم ہو چکا ہے ناشتہ میں نے کر دیا ہے اور اس کے بعد میں نے آپ کو پرفیوم دکھا ہے یہ پرفیوم بہت بہت ہی زیادہ اچھا تھا فرینگنس بہت ہی زیادہ کمال کی تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی آپ کو بھی دکھا دوں گی یہ نا اور یہ نا آئیڈیاز کا پرفیوم تھا اور یہ مجھے بہت بہت ہی زیادہ اچھا لگا ہے اس لیے میں نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا ہے امید کرتی ہوں کہ یہ پرفیوم آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا کیونکہ مجھے بھی بہت ہی زیادہ پسند آیا تھا اس کے بعد میں نے گھر کے کام کیے تھے بٹن واش کیے تھے اور ساتھ میں آج میں بنا رہی تھی چکن پلاؤ تو میں نے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کی ہے چکن پلاؤ بنانے کی تو جی سب سے پہلے میں نے لی تھی دیکچی اور دیکچی میں میں نے کوکنگ آئل شامل کیا تھا ساتھ میں میں نے پیاس جو ہے وہ شامل کر دی ساتھ میں گرم مسالے ثابت گرم مسالے شامل کر دی ہیں اس کے بعد میں نے پیاس کو اور گرم مسالوں کو اچھی طریقے سے فرائے کیا تھا اور ساتھ میں میرے پاس چکن تھا فریز ہوا چکن تھا وہ بھی میں نے شامل کر دیا ہے ساتھ میں آلو بھی میں نے رینڈم کٹنگ کر کے وہ شامل کر دی ہے اور چکن پلاؤ میں مجھے آلو بہت ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں اور میرے گھر والوں کو بھی آلو بہت ہی زیادہ پسند ہے اس لیے میں ضرور آلو شامل کر دی ہوں اور ساتھ میں یہاں پر میں نے سپائسز ایڈ کی ہیں ہلتی پاودر دھنیا پاودر لال مچ کا پاودر کالی مچ کا پاودر اور نمک میں نے شامل کر دیا ہے اس کے بعد میں نے اچھی طریقے سے یہاں پر مکس کیا تھا سالن کو اور یہاں پر میں نے اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے میں پانی شامل کر دی ہوں اور ساتھ میں میں نے رائس پہلے ہی واش کر کے پانی میں بھگو دی ہیں یہاں پر چکن اچھی طریقے سے ڈی فروسٹ ہو چکا ہے اور چکن کی یہاں پر میں کر رہی تھی بنائی اور آج کا چکن پلاؤ بہت زیادہ زبردست بنا تھا ساتھ میں میں نے سیلڈ بھی بنایا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ساتھ میں رائتہ بھی بنایا تھا ڈرائے پودی میں نے رکھ دیا تھا اور وہ میں ڈرائے کر کے پھر باکس میں رکھ دیتی ہوں اسے رائتہ جلدی میں بن جاتا ہے اور تھوڑا سا مجھے یہاں پر آئل جو ہے وہ کم لگ رہا تھا اس لئے تھوڑا سا اور میں نے آئل ایڈ کر دیا ہے اور اچھی طریقے سے یہاں پر پھر سے میں مکس کر رہی تھی اور سالن کو یہاں پر میں نے ہلکی آنچ پر رکھا تھا اور ساتھ میں میں نے ٹیماتر شامل کر دیئے ہیں اور آج میں نے گرینڈ کر کے ٹیماتر نہیں شامل کیے کبھی کبھی نہ میں ٹیماتر کو گرینڈ کر کے شامل کرتی ہوں اور یہاں پر ٹیماتر شامل کرنے کے بعد بھی ٹیماتر کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اور چکن پلاؤنا بہت مزدار سا بنتا ہے یہاں پر میں نے دو تین منٹ ٹیماتر ایڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا کور کر کے رکھ دیا تھا چکن پلاؤ کے سالن کو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں بیل کے نوٹفیکشن کو دبا دیں تاکہ میرے نئے آنے والے ولاغز آپ کے پاس آسکیں میرے جو ولاغز ہیں وہ اپنی فیملی اور فرینڈز میں شیئر کریں تینک یو سو مچ تو جی اب مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اس کے بعد میں نے رائس ایڈ کیے تھے اور پانی جو میں نے ایڈ کیا تھا وہ فور گلاس یہاں پر میں نے پانی ایڈ کیا تھا کیونکہ 3 کپ میں نے رائس کے لیے تھے اور اچھی طریقے سے یہاں پر میں نے سالن کو کور کر کے رکھ دیا تھا تاکہ پانی جو ہے وہ پوائل ہو جائے اس کے بعد میں نے رائس شامل کر دیئے ہیں تو جی اب میں نے رائس شامل کر دیئے ہیں اس کے بعد میں نے اچھی طریقے سے یہاں پر رائس کو مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد جیسے ہی پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم کور کر کے رکھیں گے اور تھوڑا سا یہاں پر بھی میں نے رائس کو کور کر کے رکھا تھا اور اس کے بعد میں نے بنایا تھا رائی تھا اور یہ نا پلاو کے ساتھ بہت ہی زیادہ زبردست لگتا ہے بہت ہی زیادہ پسند ہے اس لئے میں اپنے گھر والوں کے لئے اپنے لئے بناتی رہتی ہوں تو یہاں پر میں پودینہ ایڈ کر رہی ہوں اور ساتھ میں یہاں پر میں نے سیلڈ کی کٹنگ کر کے رکھی ہے اور سیلڈ میں میں نے لیا ہے گاجر اور اس کے ساتھ میں نے پیاس لی ہے اور یہاں پر نہ رائی تھا بھی جلدی سے ریڈی ہو گیا تھا اور میں نہ آپ کو اپنی سمپل سی روٹن دکھاتی رہتی ہوں جو بھی میں کام کرتی ہوں یا جو بھی میں کپڑے لیتی ہوں یا میک اپ لیتی ہوں تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور ڈیلی کی روٹن میں آپ کو دکھاتی رہتی ہوں اور مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے آپ کے ساتھ اپنی روٹن شیئر کرنا تو امید کرتی ہوں جو بھی میں نے آج تک لاغ بنایا ہوں گے وہ آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے ہو گے اور انشاءاللہ آپ مجھے اتنا سپورٹ کرتے رہیے گا میں اس سے بھی اچھے اچھے vlog آپ کے لئے بناتی رہوں گی تو جی یہاں پر جو رائیس کا پانی ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے اور رائیس تو بہت بہت ہی مزدار سے بنے تھے اس وقت کچن میں بہت ہی مزدار سی خوشپو ہو گئی تھی جیسے ہم بریانی بناتے ہیں تو کچن سارے میں خوشپو ہو جاتی ہے ویسے ہی پلاؤ بنتا ہے تو وہ بھی بہت ہی زیادی وہ بھی خوشپو بہت ہی مزدار سی کچن میں سارے میں ہو جاتی ہے اور آج کا پلاؤ تو بہت ہی زیادہ بہترین بنا تھا کیونکہ میں نے بہت دنوں کے بعد بنایا تھا اور وہ بہت ہی زیادہ سبردست بنا تھا اور اس کے بعد میں نے پانی جیسے ہی ڈرائے ہو گیا تھا تو رائیس کو کور کر کے رکھ دیا تھا اگر آپ چاہیں تو اس سٹیج پر فریش دھنیا بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس نہیں تھا اس لئے میں نے ایڈ نہیں کیا اس سے خوشپو بہت ہی مزدار سی پلاؤ کی آتی ہے تو جی علم دلہ سے یہاں پر رائیس ریڈی ہو چکے ہیں پلاؤ ریڈی ہو چکا ہے اور دس منٹ میں نے پلاؤ کو دم لگایا تھا اور یہاں پر میں اپنے لئے پلیج میں رکھ رہی تھی پلاؤ اور بہت ہی مزدار سا یہاں پر پلاؤ ریڈی ہو چکا ہے مجھے بہت ہی زیادہ بھوک لگ رہی تھی اس لئے میں نے سوچا تھا جیسے ہی پلاؤ ریڈی ہوگا تو میں کھانا کھاؤں گی اور گھر والوں کے لئے بھی میں نے کھانا لگا دیا ہے اور یہاں پر میں نے اپنے لئے پلیج بنائی تھی اور بہت بہت مزدار سا بنا تھا آپنا یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا آپ کو بہت ہی مزدار سی ریسیپی لگے گی اگر آپ کو پلاؤ پسند ہے تو آپ مجھے کمنٹس باکس میں آکے ضرور بتائیے گا تو جی کھانا کھانے کے بعد میں کھاؤں گی ملتانی سوہن حلوہ جو ہمارے لئے بھائی لائے تھے اور بہت ہی زیادہ یمی تھا اور یہ مجھے سوہن حلوہ بہت بہت ہی زیادہ زبردست اور بہت مزدار سا لگتا ہے اور یہ ڈرائی فروٹ والا ہوتا ہے اور سارا حلوہ جو ہوتا ہے وہ بہت بہت ہی زیادہ زبردست ہوتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد میں نے حلوہ کھایا تھا اور یہ میٹھے میں سب سے زیادہ مجھے حلوہ پسند ہے تو جی یہ تھا میرا آج کا بلوگ آج کی دیلی روٹن امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اچھا چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلے ولوگ میں اللہ حافظ